ہلو اینڈ ہائی ایبریوان سوگت ہے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم دسکاس کرنے والے ہیں سکریان میشن کے بارے میں ایک جگلی یہ سکریان میشن کیا ہے کیا آپ نے سنا ہے کبھی یہ میشن کا بارے میں سنا ہے تو اچھا ہے اگر نہیں ہے تو آپ یہ ویڈیو کے بعد آپ کو جاننے کو ملے گا بہت ہی امپورٹن ہے امپورٹن ٹاپکس پور ایبری کمپیٹیٹیو ایک جام سبسکرائب کیجئے میرے چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو تو سکریان میشن کے بارے میں آج ہم دسکاس کرنے والے ہیں as you can see here یہاں پر سولر سسٹم دکھایا ہے وہی سولر سسٹم میں بہت سارے پلانیٹس ہوتے ہیں وہی پلانیٹس کے اوپر میشن بیجے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کوچ کرنے کے لیے تو انہی پرکار ایک سکریان میشن ہے تو کون سا پلانیٹ کے اوپر یہ سکریان میشن کو بیجا گیا ہے یہ توپک کے دوارہ آپ کو جاننے کو ملے گا تو ویڈیو ان تک بنے رہے ہیں now let's begin تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا توپک وہ ہے سکریان میشن بہتی امپورٹن ہے یہ سکریان میشن پر ایک جم پرپوز تو کمپیٹیٹیو ایک جمز کے لیے جو ہی تیاری کر رہے ہیں یہ ویڈیو کا اچھی طرح دیکھئے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ایک جگلی سکریان میشن کیا ہے now اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں ایسا بہت سارا میشن بھیجے گئے ہیں اوپر سولر سسٹم کے اوپر میں کوچ کرنے کے لیے تو آپ کو پتا ہوگا چندریان میشن اور منگلیان میشن یہ دونوں کا بارے میں آپ سناتا ہوگا چندریان میشن اور منگلیان میشن منگلیان میشن مارس کے اوپر میں بیجے گئے ہیں مارس کے اوپر کوچ کرنے کے لیے اسے موم بھی کہا جاتا ہے مرس اوربیٹل میشن اور چندریان میشن مون کے اوپر میں کوچ کرنے کے لیے چندریان وان ٹو تری بیجا گیا ہے اس رو دوارہ تو آج کا توپک ہے what is سکریان میشن یہ ایک کوئشن ہے آپ کے لئے ویڈیو شروع نہیں کرنے سے پہلے آپ کا مند میں انسر دیجئے اگر آپ جانتے ہیں تو اگر نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کے دوران آپ کو ابھی پتا چل جائے گا سکریان میشن کیا ہے بہت بہت ایمپورٹن ہے اور بہت بہت ایمپورٹن ہے تو دوستو بیناس میشن کو ہی سکریان میشن کہا جاتا ہے بیناس کے لئے بنایا ہے سکریان وان آپ کو پتا چل گیا ہوگا آپ یہ بیناس میشن کون کس نے بنایا ہے کب جانے والے ہیں اسے آپ کو جاننے کو ملے گا all right very very important بیناس میشن is called سکریان میشن all right یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں indian space research organization اس رو دوارہ پلان ہے کی launch کرنے کے لئے india's first بیناس میشن جسے ہم کہتے ہیں سکریان وان in december 2024 ڈیسیمبر 2024 میں لانچ کریں گے یہ سکریان میشن 1 یہ بینس کے لئے بنایا گیا ہے بہت امپورٹن ہے اور اس میشن میں کیا ایم ہے کیا پرپس ہے تو اس کا ایم ایمز تو اس تیڈی اس لئے ہے کہ جو بینس ہے ہوتیس پلانیٹ ہے سولر سسٹم کا اس کے اوپر میں کوچ کرنے کے لئے اور جتنے بھی مایسٹریوز سلپرک ایسید کلاوڈز پایا جاتا ہے بینس کے اوپر تو اس کے اوپر میں کوچ کرنے کے لئے بینس میشن بنایا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بینس اسے ہوتیس پلانیٹ in the سولر سسٹم سیکنڈ پلانیٹ ہونے کا بابجود یہ ہوتیس ہے کس لئے بکوز اس کا جو ایٹموسپیر ہے اس میں سلپرک ایچیڈ برا ہے اس میں کربون ڈیکسائیٹ پایا جاتا ہے جو ہیٹ کو ٹریف کر لیتے ہیں اسی لئے یہ ہیٹ زیادہ ایبزورپ کرتے ہیں ٹریپ کر لیتے ہیں اسی لئے یہ ہوتیس پلانیٹ ہے تو انہی پلانیٹ کے اوپر میشن بھیجا جائے گا 2024 کو دیسیمبر 2024 تو انہیں کہتے ہیں ہم بینس میشن اور سکریان میشن ایس آپ کو یہاں بھیجا ہے سولر سسٹم یہاں میں نے بنا کے دیا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ نوٹس کو لائک کیجئے اس کے لئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سن ہے مرکری بینس آرٹ مرس جوپیٹر سٹرن یورین آس نیپشن یہ ہے ایٹھ فلانیٹس ہے فلوٹو کو میں نے ہاتھ آیا ہے کیونکہ وہ ڈورف فلانیٹس ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بینس کہاں پر ہے بینس ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے تو وہی آرٹ کا سامنے میں ہے بینس تو اسی لئے آرٹ سے بینس کے لئے ایک میشن بھیجا جائے گا 2024 کو انہیں کہتے ہیں ہم سکریان میشن ابھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا آپ کو اس کا ایڈیا معلوم ہو گیا ہوگا اور آپ کو طورا سا basic knowledge یہ بھی دوں مرکری سے لے کے مرس تک ہم اسے تیرسٹریل فلانیٹس کہتے ہیں کیونکہ یہ آرٹ لائک بوڈی ہے اس کا بعد جو جو پیٹر سے لے کے نیپچن ہے اسے ہم جوویین فلانیٹس کہتے ہیں کیونکہ یہ گیس لائک فلانیٹ ہے یہ گیس لائک فلانیٹ اور آرٹ لائک فلانیٹ تو اسی لئے ہم اسے تیرسٹریل فلانیٹ انجوبین فلینٹس کہتے ہیں تو وہی تریسٹرال فلینٹس کے اندر آپ کو بنس دیکھنے کو ملے گا مرکری بنس سیکنڈ نمبر پہ ہے اس کے اوپر میسن بیجا جائے گا جسے ہم کہتے ہیں بنس میسن اور سکریان میسن یہ بہت بہت امپورٹن ہے ایک جم پرپوس کے لئے تو دوستو ایک جم پرپوس کے لئے ایک امپورٹن کوئیشن ہے ایک جم میں ایسا کوئیشن دیا جائے گا what is the name of indies first بنس میسن آپ کو انسر دینا ہوگا سکریان 1 is the name of indies first بنس میسن and it is expected to launch in 2024 2024 کو ان سے launch کیا جائے گا جس کا نام ہے سکریان 1 جو بنس کے لئے بیجا جائے گا اور انہیں بیجا جائے گا جی ایسل بھی مارک 2 روکیٹ دوارا تو یہ کوئیشن بہت امپورٹن ہے now let's talk about the fact of بنس بنس کا fact تو رہ جان لیتے ہیں اس کا سچائی کیا کیا ہے بنس کا ایک امپورٹن فیکس جان لیتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں number 1 میں کیا ہوتا ہے بنس is the second planet آپ سبھی کو معلوم ہے second planet ہے sun سے alright and it is closet to planetary neighbor to the earth earth سے سب سے نزدیک بنس ہے alright second number points پہ ہے بنس is called the earth's twin as it's similar in sights and density اس کا sights اور density similar ہے earth سے اسی لئے ہم اسے earth's twin کہتا ہے یہ بھی ایک امپورٹن فیکس ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کونسا planet کو earth's twin کہتا ہے answer ہوگا بنس alright number 3 فیک ہے بنس is the hottest planet in our solar system آپ کو معلوم ہے second planet ہونے کا بابجود sun سے second planet ہونے کا بابجود یہ کس لئے hottest ہے کس لئے mercury hottest نہیں ہے کیونکہ جو اس کے ایٹموسپیر ہے سلفرک ایسید بڑا ہوا ہے وہ ہیٹ کو ابزورپ کر لیتے ہیں ٹریپ کر لیتے ہیں اسی لئے یہ ہوتیس پلینٹ ہے alright ابھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا number 4 پہ ہے surrounded with tick and yellow cloud of sulfuric ایچیٹ آپ کو پتا ہے آپ کو ابھی جس میں نے بتایا ہے جو ہیٹ کو تریف کر لیتے ہیں اور اس کے پاس toxic atmosphere بڑا ہوا ہے کربون ڈا اکسائد سے alright number 4 میں number 5 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بالکینوس ماؤنٹین اور ریپس اور ریٹس پلیٹوس بھی پایا جاتا ہے ملا جائے گا اس میں تو اسی لئے سائنٹیز بزواز کرتے ہیں کہ ابھی تک بیناس میں possible ہو سکتا ہے ایکٹیب بالکینوس کا alright and number 6 پہ ہے اس کا فیکس number 6 میں جان لیتے ہیں بیناس جو روٹیٹ کرتے ہیں opposite direction میں alright جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر sun ہے اور sun کو ایسے روٹیٹ کر لیتے ہیں بہت سارا فلانیج انٹی کلوگ وائز direction میں لیکن بیناس ہی ایک ایسا پلانیٹ ہے جو کلوگ وائز direction میں روٹیٹ کرتے ہیں alright یہ بھی ایک جاننا بہت جاری ہے یہ پوائنس بہت سارا بہت سارا بہت سارا بیناس روٹیٹ on its ایسے بیگوار ultر روٹیٹ کرتے ہیں اسی لیے جیسے آٹ میں ہم sun رائز from the east and set in the west ہوتے ہیں بیناس میں الگ ہے بیناس میں sun جو west میں رائز ہوگا and east میں set ہوگا alright یہ بھی ایک جاننا لائک point ہے alright بہت important ہے and number 8 میں ہے بیناس is the first planet to be explored by spacecraft NASA mariner 2 in December 19 14 December 1962 میں first mission بیناس کے اوپر میں وہ first planet explore کرنے کے لیے ایک NASA دوارہ mariner 2 دوارہ بیجا گیا تھا بیناس ایک ایسا first planet ہے تو یہ رہا fact about ویناس اور آپ کو آج کا توفق سن کے بہت idea مل گیا ہوگا knowledge مل گیا ہوگا بہت important ہے یہاں سے question ضرور پوچھے جائیں گی آپ کو جیسے بھی یہ points کو یاد رکھنا ہے now thank you very مچ بابا ملتے ہے اگلے ویڈیو میں see you soon take care study well